اسلام علیکم ہم اب بات کر رہے تھے ڈرامے کی اور ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے ڈرامے کی کیونکہ اب ہم پریکٹیکل میں دیکھ رہے ہیں پھرشی دفعہ ہم نے انگریزی کے دو ہم نے ایک سپس پڑھی تھی شیکسپیر کی ہاملٹ اور مکبیت سے پھر ہم نے ایک تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ اگر ہم خود ڈراما لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے اردو ڈراما جو ہے وہ بھی بہت اچھا لکھا جاتا ہے اور بہت پڑھا جاتا ہے تو جو اردو ڈراما نگار ہیں آج کل تو وہ پہلے مطلب بہت کتابیں بھی نکلتی تھیں آج کل بھی نکل رہی ہیں اردو ڈائجسٹوں میں بہت زیادہ چھپتی ہیں بچوں کے لیے بہت لکھی جاتی تھیں مگر یہی ڈراما نگاری جو ہے وہ اب ٹی وی پہ بھی بہت نظر آتی ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو پہلے خالی کتابیں لکھتے تھے ڈرامے کی وہ اب ٹی وی کے سکرپٹس کے ڈرامے بھی لکھ رہے ہیں اور انہی کتابوں کی کہانیاں جو ہیں وہ اب ہمیں ٹیلی ویجن پہ بھی نظر آتی ہیں تو میں آپ کو ایک ایک سپ دکھاتی ہوں میں تھوڑا سا اس کا شروع کے لائنز پڑھتی ہوں باقی پھر آپ خود اس کو دیکھیں اور پڑھیں امریت سر سے سپیشل ٹرین دپہر کو چلی اور آٹھ گھنٹوں بعد مغل پورا پہنچی راستے میں کئی آدمی مارے گئے متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے تو جو ہم یہ اردو کی ہم نے ابھی لائنیں آپ کو پڑھ کے سنائیں جو چند الفاظ ہیں جو چند جملے آپ نے پڑھیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کو جو رائٹر ہے وہ اچھی طرح شروع میں ہی بتا دیتا ہے ایک نقشہ کھیج دیتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں لکھے گا یہ پورا ڈراما جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے یہ نوول جو ہے یہ کس انسیڈنس کے بارے میں ہے آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ جو پارٹیشن تھی 1947 کی ان میں جو حالات تھے یہ ادھر سے شروع کرتا ہے اور اس کی کہانی لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سیناریو سیٹ کیا ہے context بتایا ہے کہ وہ کیا رہا تھا اب اسی context کے اندر اسی سیناریو میں وہ اپنے characters کو build کرے گا آہستہ آہستہ introduce کرائے گا جو پچھلی دفعہ ہم نے example دیکھی تھی ہم نے characters کو فورا ہی introduce کرا دیا تھا ادھر ہم پہلے setting دیتے ہیں پھر ایک context build کرتے ہیں پھر ہم اپنے ان characters کو اس context کے اندر place کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈراما لکھنے کا اور ہم اب آپ کو لکھ کے دکھاتے ہیں انگلیش میں لکھیں گے کہ if we are first setting the context how do we first set the context and then do the writing three mothers children stranded seeking shelter in a cave یہ ہماری basic plot ہے ہمارا تو اب اگر یہ scenario ہے تو اب اس میں اس scenario کو استعمال کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کیسے اس کو تو اب ہم پہلے ادھر ہم نے وہاں پہ شروع میں characters کو introduce کیا تھا یہاں پر ہم پہلے context build کریں گے it was raining hard making it difficult to walk the muddy path توروز 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 مانتین توروز 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 بیاری ملیشنی بیاری شب کشب کشید وہایی postیش نواجزی امید تسکی طور پیانوں کشید وہایی ملیشنی we were three and we had our three so اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے جو ہے وہ context build کر دیا بتایا کہ جو ایک scene ہے وہ ہم نے build کیا کہ پہاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جس طرح جا رہے ہیں وہ path جو ہے وہ بہت mudی ہے بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور forest ہے اور وہاں پہ danger بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے تین characters کو آہستہ آہستہ introduce کرانا شروع کیا تو یہ ایک اور approach ہے towards drama writing I hope that both the practical sessions have been helpful اور ہم آپ کو inspire کر سکے ہیں کہ آپ بھی لکھئے اور جلد آپ لوگ کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی story یا کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے اور online میڈیا استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے پاس portals ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنے لئے ایک source of income بنائیں گے Thank you